ویلکم ٹو می چینل سسما آج کی چند میں ہوں سسما آج میں بنانے جا رہی ہوں بھیجٹیول چوپ تو چلیے ریسیپی کی اور چلتے ہیں یہاں پر میں نے کراہی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیل گرم ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں گوٹا جیرہ دے دیا ہے جیرہ بھی چٹک گئی ہے اب میں اس میں لحسن اور ادرک کو گریٹ کر کے ڈال دوں گی یہ دیکھئے میں نے لحسن اور ادرک کو گریٹ کر کے ڈال دیا اور اسے ہلکا فرائے کر لیا جسے اس کا کچھاپن والا سواد چلا جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے گاجر بیٹ سب کو دے دیا ہے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے فرائے کروں گی میڈیام آج پہ یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اسے ملا دیا ہے اور میڈیام آج پہ یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد گاجر اور بیٹ گل کے اس طرح سے ہو گئی ہے یہاں پر دیکھئے گاجر اور بیٹ کو میں نے دے دیا ہے اور اور اب میں سوادہ نوسہ اس میں نمک ڈال کے اسے کم گیس کا فلم کم کر کے ڈھک دے رہی ہوں جسے وہ صدیہ ہے اور یہ دیکھئے بغل میں میں نے ایک کراہی میں تیل گرم کرنے کے لیے دے دیا تھا اور مونگ فالی کو فرائے کر لیا ہے اور مونگ فالی دیکھئے جب تھنڈا ہو گئی ہے تو اس طرح سے میں نے کھل میں کوٹ لیا ہے اور اور ادھر دیکھئے تاوہ پر میں نے ون ٹی سپون سونف ون ٹی سپون جیرہ اور پانچ سے دس گول مریج کے دانے کو دے کر اسے ہلکا روشٹ کر لوں گی اور یہ دیکھئے گھوٹا مسالہ روشٹ ہو گئی ہے تب میں نے گیس کا فلم کو بند کر دیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا کسوری میتھی دے دیا ہے اب ان سب کو میں تھنڈا کرنے کے لیے ایک گھٹ میں رکھ لوں گی اور اسے بھی پورا پودر نہیں بناوں گی ہلکا دردرہ جیسا جو ہوتا ہے ویسا بنا کے رکھ لوں گی ادھر دیکھئے گاجر اور بیٹ پک چکی ہے اب میں اس میں آلو کو گریٹ کر کے ڈال دے رہی ہوں گوائلڈ آلو ہے ویسے اگر آلو ڈالیے گا تو بھٹلی جیسا رہ جاتا ہے اسی لیے یہ مکس ہو جائے اس لیے میں اسے گریٹ کر کے ڈال دے رہی ہوں ویڈالو کو مکس ہونے میں شربدہ ہوتا ہے ایسے دینے میں یہ دیکھئے میں نے آلو کو بھی مکس کر دیا ہے اور وہ جو مومفلی کو کھوٹ کے رکھا تھا اسے بھی اب بیجٹیول میں ڈال دیا ہے اس کے بعد وہ مسالہ جو دردرہ کر کے کھوٹ کے رکھی تھی وہ ٹو ٹیول اسپون میں نے اس میں دے دیا ہے اس کے بعد گریٹ چلی کو کٹ کر کے دے دیا ہے دھنیا پتہ کو بھی کٹ کر کے دے دیا ہے یہ دیکھئے بیجٹیول چوب کا جو بھیجٹیول ہوتا ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور تھنڈا کرنے کے لیے میں نے دے دیا تھا اور اس طرح سے ہاتھوں کی صحیحتہ سے رول کر دیجئے یا بھیجٹیول چوب جس طرح ہوتا ہے اس طرح کا دیکھئے میں نے کر دیا ہے اور اسے یہاں پہ ایک پلیٹ میں سکھا میدہ میں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے میدہ کو گھول کرپتلا گھول تیار کیا تھا اس میں میں نے ڈیپ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر بریڈ کرمز میں ڈال دیا ہے پھر دوبارہ سے گھولا ہوا جو میدہ ہے اس میں میں نے بھیجٹیول چوب کو دے دیا ہے اس کے بعد پھر سے میں نے بریڈ کرمز میں دیا ہے جس سے کی اس کا وہ جو بریڈ کرمز ہے ایک دم مجبوطی سے اس میں پک رہے اور یہاں پر دیکھئے تیل کو میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیل بہت گرم ہو گئی تھی اس کے بعد پھر سے میں نے گیس کو کم کر دیا ہے اگر تیل ہیٹ نہیں رہے گی تو آپ کا بھیجٹیول چوب ٹوٹ جائے گا اسی لئے پہلے اس کو تیل کو گرم کر لیجئے پھر گیس کو کم کر دیجئے تب بھیجٹیول چوب کو اس میں ڈالیے گا یہ دیکھئے اسی طرح سے میں نے اس میں دیا ہے یہ یہ دیکھئے اسے اب میں میڈیوم فلیم پر فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھئے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اسے میں نے فلپ کر دیا ہے اور اسے اب دوسری طرح بھی گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کروں گی اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائٹ اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ دیکھئے کتنا کرنچی بنا ہے یہ آواز آپ لوگ سنہیں سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت تیسٹی ہوتا ہے اسے دیکھئے میں نے شرب کیا ہے گاجر پیاج اور کھیرہ سے تو ملتے ہیں پھر ایسے ہی دوسری ریسیپی کے ساتھ thank you for watching